اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی احتجاج کے پیش نظر مختلف شہروں کی طرح لاہور کی داخلی اور خارجی راستوں پر بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید جانت افضال طالب سے جی افضال طالب بتائیے گا آج بلکل پی ٹی اے کی جانب سے اسلام بار میں احتجاجی دھرنے اور احتجاج کی کالک پر جو ہے دیگر شہروں کی طرح لاہور میں بھی تمام جو خاجی راستے ہیں لاہور سے اسلام بار جانب والے انہیں کنٹینر لگا کر بند کر دی گیا ہے حکوم ڈپارمنٹ کی طرف سے اسلام بار لاہور میں دفعہ اکسو طالب کا نفات دیا ہے تاکہ کسی بھی احتجاج کو رکا جا سکے اس حوالے سے پنجاب پولیس کی جانب سے جو اطلاعات آ رہی ہے رات کے سرکرم کارکنوں اور رہنماؤں کے گورنوں پر چھابت پڑے جس کی وجہ تقیباً پانچ سو سے زائد جو کارکنوں گرفتار کیا جا چکا ہے اس طرح لاہور کے جو خاجی راستے ہیں جن میں خاص طور پر بابو صاحب و انٹرچینج ہے اس طرح سے سرگیاں پول ہے اس طرح سے فیض و انٹرچینج ہے اور جو شادرہ ہے اور لاہور موٹر وی بھی ہے لاہور سے سیالکورٹ موٹر وی بھی ہے امریڈ کے موٹر وی اس تمام راستوں کو جو ہے وہ بند کر دی گئے تو شہریوں کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ چونکہ احتجاج اپنی جگہ ٹھیک ہے حکومت کی پالیسی اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ملک جو ہے وہاں معاشی اور دیگر مسائل سے دوچار ہے تو حکومت رپوزیشن کو مل بیٹھ کر اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور وہ لوگ جو جنمن طریقے سے لاہور سے اسلام بجاہ دیگر مقاموں پر مجبوری جا رہے ہیں ان کے لئے بھی پریشانی کا باعث نہ ہو سکے